تحریک لبیق پاکستان کا نام کل ادم لسٹ سے نکال دیا گیا وفاقی وزارت داخلہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا شیخ عشید نے بھی تصدیق کر دی وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بین وقوامی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا کرونا کے دوران لاکڈاؤن نے بیشتر ممالک کو بری طرح متاثر کیا پاکستان نسبتاً بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے ووٹ کی طرح اپنے نمائندے منتقب کرنے کا اختیار بھی چھینا جا رہا ہے ووٹ چوری ثابت ہو چکی اب کس چیز کا انتظار ہے عمران خان طاقتور ہیں لائیں خود کو قانون کے نیچے دس کا ریپورٹ آ چکی اب کاروائی کی جائے عمران خان کو قانون کا ذرہ بھی اترام ہے تو صفیفہ دیں اور قانون کا سامنا کریں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بیان ذلعی انتظامیہ بھی ملوث ہے پولیس بھی ملوث ہے جو لوگ الیکشن کرواتے ہیں محکمہ تعلیم وہ بھی ملوث ہیں جو سنتا نہیں ہے اس کو اخواہ کیا جاتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے اور بات اوپر تک جاتی ہے بات پنجاب کے ذریعالہ بزدار پر جاتی ہے اور اس ملک کے ذریعظم عمران خان پر جاتی ہے شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری دسکا کا الیکشن صاف اور شفاف نہیں تھا الیکشن میں دھاندلی روکنا الیکشن کمیشن کا کام ہے انکوائری ریپورٹ میں افسران کے نام سامنے آئے ہیں دسکا الیکشن کی ریپورٹ پبلک نہیں کی گئی سارے چار بجے پولنگ سٹیشن بانک کرنے کی ہدایت کی گئی پولیس نے الیکشن کمیشن کی عملے کو دھمکایا بیس پریزائٹنگ افسران کو پولیس سٹیشن میں رکھا گیا شاہد خاکان عباسی کی پریسکان پرائی پاکستان کی اپوزیشن بانمتی کا کمبہ ہے کوئی ایک دویجن کی پارٹی ہے تو کوئی تین دویجن کی نہ کوئی لیڈر نہ کوئی پروگرام ان کی تحریک خبروں میں زندہ رہنے کے علاوہ کچھ نہیں پی ٹی آئی واحد قومی جماعت ہے جس کا قومی اجنڈا ہے وزیر اطلاعات فواد چودری کا اپوزیشن پر تان وزیر خارجہ شاہم عبود قریشی کہتے ہیں کہ لانگ ہو یا شارٹ مارچ گھبرانے والے نہیں پی جی ایم اتجاج اور مارچ کا شوک پورا کرے حکومت گرانے کی خواہش پوری نہیں ہوگی اپوزیشن انتظار کرے حکومت مدد پوری کرے گی تحریک انصاف کو کمزور معیشت زرستے میں ملی اقتدار ملا تو خزانہ خالی اور ملک کرزوں میں جوبا ہوا تھا ہماری ترجیح عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچانا ہے وہ جو تین ملز وہاں پر چلی ان کو بھی بند کروایا گیا تاکہ شگر کا ایک بہران پیدا ہو اور اس بہران کے پیچھے پھر چھپ کر حکومت کے خلاف ایک مارچ حکومت کے خلاف ایک اتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے ابھی دو ملز نے اعلان کیا ہے جنہوں نے اکتوبر میں چلنا تھا جو سب سے چھوٹی دو ملے ہیں کرن اور مٹیاری جن کی پروڈکشن سب سے چھوٹی ہے سندھ کے اندر ان بڑی ملز اور چھوٹی کو ومبر کو وہ چلیں گی تو سندھ گورنمنٹ نے پوری ملک دشمنی کرنے کی کوشش کی ہے سندھ کی عوام کے ساتھ بھی کراچی کی عوام کے ساتھ بھی دنیا بھر میں مہنگائی کے شدید لہر جاری ہے گنے کی بمپر کراپ کے باعث کرشنگ پہلے شروع کرنی چاہیے تھی سندھ میں اکتوبر کے مہینے شگر ملز نے چلنا ہوتا ہے تین شگر ملز چلیں جن کو سازش کے تحت بند کرا دیا گیا سندھ حکومت نے ملک دشمنی کرنے کی کوشش کی سیاستی پورٹ سٹورنگ کے لیے سندھ حکومت نے یہ کام کیا معاملے خصوصی ڈاکٹر چاباز گل کی پریس کون فرین دوہزار اکیس میں جب پاکستان پہلے سرپلے شگر تھی وہ سیچویشن پر آ گیا کہ سرپلے شگر نہیں بچی آپ کے پاس اور وفاقی حکومت کی کابینہ نے جنوری حالے بن جنوری دوہزار اکیس میں چینی کو امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ بلاول بھٹو درداری صاحب نے نہیں کیا آسیل ولی درداری صاحب نے نہیں کیا پیپلز پارٹی نے نہیں کیا یہ امران خان صاحب کی وفاقی کابینہ نے کیا جنوری میں یہ چینی کا شورٹ فال ہے اس شورٹ فال کو میٹ کرنے کے لیے ڈیمانڈ سپلائی کے گیپ کو میٹ کرنے کے لیے قیمتوں کو سسٹین کرنے کے لیے ہم پانچ لاکھ ٹن چینی کو امپورٹ کرتے ہیں بیان آیا ہے کہ سندھ حکومت نے تین شوگر ملز کو بند کرا دیا ہے وفاق کے ترجمان نے تمام وسائل کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو کرا دیا یہ ترجمان بتانے کے کون سی شوگر ملز ہیں جنہیں سندھ حکومت نے بند کروایا ہمیں خود وہاں جا کر چیک کرنا ہوگا خیبر پختونخواہ میں ایک سو ساٹھ روپے چینی مل رہی ہے میرا سوال ہے کہ پنجاب کی کیا تمام شوگر ملز چل رہی ہیں پنجاب میں چھالیس شوگر ملز ہیں ساٹھ کے پر پختونخواہ میں آپریٹ ہوتی ہیں مرتضا بہا آپ کا جواب چینی جو آپ دیر سو روپے کلو مل رہی ہے کھانے پینے کی اشیاء تو ہماری پہنچ سے باہر ہیں ادویات کی قیمتوں میں پانچ سو فیصد کا اضافہ ہم سب نے دیکھا ہے مزشتہ ٹین برسوں میں پانچ سو فیصد کا اضافہ ادویات کی قیمت میں ہیلک کارڈ کے نام پر مزداد کیا جا رہا ہے جب آپ نے دواوں کی قیمتیں پانچ سو فیصد بڑھا دی کون سا ہیلک کارڈ کور کرے گا آپ کو اگر کوئی ریلیف دینی ہے تو ادویات کی قیمتیں کم کیجئے جناب سبسیڈی سبسیڈی کہتے ہیں تو کہو ہے وہ سبسیڈی کدھر دے رہے آپ سبسیڈی بمپر کلاپ کا اعلان کرتے ہیں اور گندوں اور چینی آپ کو امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے سبسیڈی سبسیڈی کہتے ہیں کہاں ہے سبسیڈی ایک انسان کہتا تھا کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھے تو سمجھیں ملک کا حکمران چور ہے چینی اب ایک سو پچاس روپے فری کلو مل رہی ہے ادویات کی قیمتوں میں گزشتہ تین برسوں میں پانچ سو فیصد اضافہ ہوا امران خان نے قوم کی کمہ توڑ دی ہے ملک کا دیوالیا نکال دی ہے پیپلز پارٹی رانواز شازی امریک حکومت پر لفظی بار نمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتے اب ہم چینی سرپلس ملک ہیں تمام اشاریہ مصبت سمت میں ہیں رپورٹ کے مطابق کھانے کے تیل کی قیمتیں بلان سطح پر ہیں ٹیکس محصولات میں 37 فیصد اضافہ ہوا سنت میں 12.25 فیصد اضافہ ہوا مشیر خزانہ شوکترین کا بیان ڈینگی مچھر بے کابو اسلام آباد میں ڈینگی سے متاثرہ شہریوں کی تعداد 4000 سے بڑھ گئی گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی سے امواد کی تعداد 6 ہو گئی مزید 31 شہری متاثر ڈینگی سے متاثرہ شہریوں کی تعداد 4102 ہو گئی پنجاب میں ڈینگی مزید پانچ زندگی لے گیا 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار سے مزید پانچ امواد 525 نئے مریض رپورٹ 414 مریضوں کا تعلق پھر لاہور سے ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ ناہلی کے باعث ڈینگی پنجاب طب میں تباہی پہلا رہا ہے ڈینگی کے روزانت سیکڑو کیسیز رپورٹ ہو رہے ہیں ڈینگی کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں کو کھو رہے ہیں مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ڈینگی قیامت بن کر ٹوٹا ڈینگی کنٹرول کرنے کے حکومتی اقدامہ کہاں ہیں مسیحاؤں کے لیے خوشخبری ایڈھاک ڈاکٹرز کی ملاقمتوں میں ایک سال توسیح کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب اسمال بزدار نے توسیح کی منظوری دی فیصلے سے چار ہزار سے زائد ایڈھاک ڈاکٹرز کو ریلیف ملے گا وزیر اعلیٰ کی ایڈھاک ڈاکٹرز کو تنخواہ کی ادائیگی بر وقت یقینی بنانے کی ہدایت ایڈھاک ڈاکٹرز کی تنخواہ میں رکاوتیں دور کی جائیں اسمال بزدار پاک فوج کے زیر احتمام جاری پیسز چیمپینشپ ختم میں اختتامی تقریب ایک سو ایک کھلاریوں نے مقابلے میں حصہ لیا پاک فوج کے نو ٹیموں نے پیسز مقابلوں میں حصہ لیا چادی کا تمگا ملتان کور کاسی کا تمگا بلوچ ریجمنٹ سینٹر نے حاصل کیا انٹرنیشنل ٹیم کیٹیگری میں سری لنکا نے گولڈ میڈل یو اے ای اور ازدکستان نے مشترکہ طور پر سلول میڈل جیتا اور دھول کی تھا پر مست کر دینے والے پپوسائی لاہور میں انتقال کر گئے پر بینول اقوامی شہرت جاستہ پاکستانی ڈھولچی طویل عرصہ سے بیمار تھے گزشتہ دو سالوں سے جگر کا آرزہ لاہق تھا پپوسائی نے مست ڈھول بجا کر غیر ممالک میں ملک کا نام روشن کیا پاکستان کے عالی سیول اعزاز تمگا امتیاز سے بھی نوازا کیا